یار ایک تو یہ ٹک ٹوکر سے نا اللہ ہی بچا ہے یہ قائد اعظم مزار میں بھی آکے ٹک ٹوک بنا رہے ہیں یار اللہ ان کو ہدایت ہے یار یہاں پہ پاکستانی چڑھتے ہیں باجہ باجانے کے لیے اللہ ان کا بیڑا غرق کرے بھائیے ہم اندر آگئے ہیں اور اندر کا سین دیکھیں یار یار فرس ٹائم میں مزارک قائد آیا ہوں آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا لیکن اٹس میں فرس ٹائم تو ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کا کیا ویو ہو رہا ہے ویو چیک کریں ذرا یہ میرا فرس ٹائم ہے اور موسم اتنا بہترین ہو رہا یار یہ خوبصورتی چیک کریں ذرا ہماری شوٹ ہے یہاں پہ اور میں کافی تھکیا ہوں چل چل کے وی آئی پی گیٹ سے اندر ہوا ہے یہ ہماری ٹیم ہے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی اس وقت چل رہی ہے ہماری شوٹ اور ہماری ارمان بھائی ہے ارمان بھائی ہے کون سے والے بھائی ہیں اب فان بھائی یار یہ دو بھائی ایک جیسے ایک سامنے گھڑا بھائی یہ دیکھیں اور ایک یہ رہا یہ دونوں بھائی ایک جیسے یار ویو چیک کریں ذرا میں فرس ٹائم یہاں پہ آئے ہوں شاید آپ کو عہرت ہو رہی ہے بھائی ہوا بہت تیز چل رہی ہے گر ویر ناجائم لوگ یہ ایک شوٹ چل رہی ہے بھائی ہوئی 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 بھائی ابھی سیٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے اور یہاں پہ نغمہ سنایا جا رہا ہے دو کیمرے لگیں ہوگی سیٹنگ شوٹ مکمل ہو جائے گی اس سیٹنگ نہیں ہوگی بھائی اس کو جو ہے نا بھائی ہوا بھیجرے یہاں نہیں کھڑے ہو جائے میں وہاں آگیا نا نیچی جو ہوں گا میں سیدھا آئی آئی ہوا بھائی ہوا چھل رہی ہے چلنا ہیڈ نکالے ہیڈ نکالے بھائی جو ہوا چل رہی ہے ہیڈ ہوا چھل رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں سارے قائل ہوا یہ ہیں یہاں سارے قائل پر ہیں یہاں پر ہیڈ بھائے ہور پیز آئی نہیں ہیں موسم چیک کریں بھائیے ہم اندر آگئے اور اندر کا سین دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بابا آزم کی قبر یہ دیکھیں ان کی وجہ سے آج ہم پاکستان میں اور ان کی وجہ سے آج پاکستان پاکستان ہے بھائی اندر کا سین میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بابا آزم کی قبر ہے یعنی قائد آزم کی قبر ہے ان کی وجہ سے پاکستان آج پاکستان ہے اور ان کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے نا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور آج ہم ایک آزاد ملک میں ہیں تو یار یہاں پر جو لوگ پتہ نہیں جو عرکتیں الٹی سیدھی کرتے ہیں آکے باجے مجھا رہے ہوتے ہیں ان کے مزار کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو یہ چیزیں بہت بری لگتی ہیں اور کیونکہ یار یہ وہ ہستی ہے جن کی وجہ سے ایک اسلامی ملک ایک اسلامی ملک پاکستان وجود میں آیا اگر ہم انہی کے مزار میں آکے یہ سارے معاملات کریں گے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے میں آپ کو اندر کے مناظر دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت بنا یہ میں یار شاید آپ کو یقین نہ ہو کہ میں یہاں پہ پہلی بار آیا ہوں میں اس سے پہلے کبھی اندر نہیں آیا تھا تو نہ جانے کیوں کراچی والوں کو مجھے نہیں بتا میں کیا کہوں لیکن میں کبھی اندر نہیں آیا یہ پہلے فرس ٹائم ہے تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے اور میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں اندرے یہ دیکھیں بھائی اندر کا سٹرکچر کس طرح بناوا ہے اور فانوس دیکھیں کتنا بڑا ہے یہاں تک آ رہا ہے اور یہ بابا ہے جو قائد عظم ہے ہمارے رحمت اللہ علیہ ان کی قبر مبارک ہے اور اس کو کلر کیا جا رہا ہے پینٹ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں سیکیورٹی گارڈ والے کھڑے میں یہاں پہ یہاں ہماری شوٹ ہے تو ہم اسی لئے یہاں پر ہیں یہ دیکھیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں میں آپ کو یہاں سے باہر کا سین دکھاتا ہوں یار میں کہتا ہوں کہ کراشی کے کسی بھی کونے پہ انچائی پہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو یہ آپ کو ضرور نظر آتا ہے یہاں سے موسم چیک کریں آئی وہ ویسی موسم بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں بھائی چودہ بس کیا ہوتا ہے پاکستانی چڑھ جاتے ہیں یہاں پہ یہ بھائی آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں اور باجے بجا رہے ہوتا ہے یار اللہ ان کو ہدایت دے کیا کہہ سکتے ہیں یہ انپرنس گیٹ ہے یہاں پہ کتنا بڑا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور آج تو کچھ واقعی خوبصورت لگ رہا ہے کیونکہ موسم جائنا بڑا سمکسی ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں بھائی اشانکل مجھے بتائیے گا کہ یہ صفائی کتنے سے بعد ہوتی ہے جی یہ اوپر کی ڈسٹنگ روز آنا ہوتی ہے جی جی اچھا پینٹ جو ہوتا ہے وہ مطلب ایک ہفتے بعد ہوتا ہے اور ڈسٹنگ جو صاف ہوتی وہ ڈیلی ویسس پہ ہوتی ہے بڑی بات ہے یار بڑی بات ہے یہاں جو ڈسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیلی ویسس پہ ہوتی ہے اور یہ جو پینٹ بھائی کر رہے ہیں اس کو چمکا رہے ہیں تو یہ ایک ہفتے بعد اچھا یہ روز آنا ہے اچھا ایک دن بعد اس کو چمکانا ہے بھائی بہترین ہو گیا مطلب ایک دو دن بعد اس کو پورا چمکانا ہے ساری صفائی کی جا رہی ہے یہ دیکھیں ڈسٹنگ ہو رہی ہے یہ ہماری شوٹ چل رہی ہے بھائی ابھی ہماری شوٹ ہو گئی ہے لیکن میں نے ابھی ایک اپنی تصویر کلک کروائی ہے اپنے ایک دوست سے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کلک ہوئے 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 بہترین کلک کروائی ہے اس کیمرے کے ساتھ اور اس تصویر کے جو ہے نا کیا کہنا ہے ہوڈو شوٹ چل رہا ہے یار میری پک دکھائیے گا ہوئے ہوئے یہ ہی میری پک فوڈو شوٹ علاو نہیں ہے بھائی یار ادھائی فیلکار یہ یہاں پہ ہے اور اتنا بہترین موسم ہے بہترین ہوا چل رہی ہے اور شاید میری آواز کلیر ہو کافی تیز ہوا چل رہی ہے یار یہ سین چیک کریں ہوئے 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 یار ابھی ہماری تصویر کھیچی ہے کیا تصویر ہے یار موٹ ایلیٹ ہوگی آپ بھائی یہ ایسا مزار کی ہوگی بھائی جان تصویر نا آپ جیسی گھر جائیں فوراں بجھتی جائیں آپ لائک بھی کیجئے گا آپ بھی اچھے آئیے تصویر بھائی کی تصویر کو لائک کیجئے گا یار ایسی تصویر آئیے کہ میں آپ کو کیا ہوں یار یہ فریم چیک کریں سین چیک کریں ہوئے ہوئے یہ کہاں سے بکیا یار ایک تو یہ ٹک ٹوکر سے اللہ ہی بچائے یہ قائدی آزم مزار میں بھی آکے ٹک ٹوک بنا رہے ہیں اللہ ان کو ادایت دے یار یہ کیا سین ہے ایک بندہ تصویر کھیچ رہا ہے وہ ہی بندہ تصویر کھیچھا رہا ہے یار ایک سیکنڈ ادھر دیکھئے گا ادھر تو دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ بندہ یہ رہا کیا سین ہے یہ چڑھا تیری ہے چڑھا تیری ہے کیا سین ہے وہ بھلا رہے ہیں وہاں کھڑے میں پتہ نہیں کیا سین ہے میں نے کہاں سے لیٹ کر آیا بھائی ہم نے لیٹ نہیں کر آیا ہم بالکل وقت پہ پہنچے اور یہ ہمارا کیمرہ ہے اور یہاں یار بڑا اچھا ایک سین لگ رہا ہے ایک گارڈن گارڈن سے لگ رہی ہے کپل سے غیر آئے میں ادھر میں اس کے ساتھ بھوم رہا ہوں ادھر لوگ مزے اڑا رہے ہیں یہاں پہ حسن بھائی یہاں پہ حسن بھائی یہاں پہ حسن کے مزار پہ کافی تگڑی شوٹ کرتے ہوئے دکھائے رہے ہیں کیمرہ کیجئے ہنڈی چیک کریں خاسید ان کی یہ ہے اس نے ہلا تو ہلا تو بات دیں گروہ میں خاسید ہی کہ فریم نہیں ہلا تو فلال ہمارے ساتھ آپ بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ نے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہی ہرے ہمارے ساتھ ہی ہرے میں اپنے گروپ پہ ہوا کردے میں سکول آئے پاست چھوٹا سیک کیمرہ تھا سوائے میرے سب تشویر اچھی آتی تھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ تصویر اگر لے رہا ہے تو نیچے اشوز غائب ہیں یا تصویر تیڑی ہے ویڈیو بنا رہے ہیں تو ماشاء اللہ یہ والا سین ہوتا تھا پتہ نہیں کیا کر کے آتے تھے اس وقت سابون بھی سستا تھا مستی کارے ہیں تو اللہ جانے کیا سین ہوتا تھا یار ابھی ہماری شوٹ مکمل ہوئی ہے اور میں ابھی کھری جا رہا تھا مجھے دوست کی پول آئی کہ آپ نے ایکسپو سنٹر آنے میں وہاں پر کوئی کارس ایگزیبیشن لے گی تو ابھی میں بہاں جا رہا ہوں کہ بہاں کی کیا سین ہے پھر میں آپ کو لکھاتا ہوں کہ وہاں کیا ہے یہ وی آئی پی گیٹ ہے اور یہاں سے ہم بعد نکلیں بھی اب میں جا رہا ہوں ایکسپو یار بھوک لگ رہی ہے ٹھیک تھا گا اب دیکھتے ہیں کہ کہاں رکھتے ہیں کہاں کھانا کھاتے ہیں کیا سین ہے تو کیونکہ صبح ناشتہ کیا ہے اور خوش نہیں کیا یہ بھئی یہ ہماری چابی آگئی یہاں پہ پوکٹ میں رکھتے ہیں تو دھوننے میں جو ہے نا دو دن لگ جاتے ہیں اتنا سامان ہوتا ہے موبائل، والیٹ، ایک آت کوئی مائک، ہینڈ فری تو ہم بیٹھتے ہیں یار ایسے نہیں بیٹھ پائیں گے بیگ وغیرہ ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں اپنا اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں بھئی ہم بالکل گیڈی ہو گئے ہیں اور اب ہم نکل رہے ہیں ایکسپو کی طرف اب ہم یہاں سے سیدھے جائیں گے ایکسپو کی طرف وہاں کیا سین ہے آپ کو دکھاتے ہیں یار ابھی ہم رکھیں کھانا شانا کھانے اور اس کے بعد اگر موڈ ہوا تو ایکسپو جائیں گے کیونکہ آلت ہو رہی ہے بڑی ٹائٹ اگر موڈ نہیں ہوا تو سیدھے جائیں گے سرونے گھر پہ تو دیکھتے ہیں کھانے کے بعد کیا موڈ بنتا ہے